اکثر لوگ بی پی کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بی پی کوئی سیریسلی نہیں لیکن یہ ایک سیریسلی ڈیزیز ہے اگر بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی گمبیر بیماریاں ہو جاتی ہیں جیسے ہارڈ اٹیک، ہارڈ فیل ہونا، گردے کی بیماری یا برین اسٹوک کا خطرہ یہ ایسی بیماریاں جو آپ کی موت کا کارن بھی بن سکتی ہے اس لیے آپ کو انہیں سیریسلی لینا چاہیے نمبر 2، لوگوں کو لگتا ہے کہ بی پی صرف پرشو کو ہی ہوتا ہے بی پی کی پروبلم صرف پرشو کو ہی ایفیکٹ کرتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے بی پی پروشو کے مقابلے مائلاؤں میں جیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے مائلاؤں ہی جب پریگنینٹ ہو جاتی ہے یا ان کا موٹاپا بڑھ جاتا ہے یا وہ بہت زیادہ پتلی ہوتی ہے تو بی پی انہیں بھی ہو جاتا ہے بی پی سے جڑی ہوئی پروبلم مائلاؤں پر انہیک انہیک طریقے سے ایفیکٹ ڈالتی ہے نمبر 3، لوگوں کو لگتا ہے کہ بی پی صرف مجرگوں کو ہوتا ہے جو 50 کے ایبا ہو گئے ہیں یا جو بوڑے ہو جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے بی پی آپ کو کبھی بھی کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے آپ چل رہے ہو کوئی بھاری سمان اٹھا لیا ہے میند کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو بی پی کی پروبلم ہو سکتی ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے نمبر 4 جب بی پی نورمل ہو جاتا ہے تو آپ لوگ گولی لینا دوائی لینا بند کر دیتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ بی پی نورمل ہے لیکن ایسا نہیں رہنا چاہیے بی پی کو ہر وقت مونیٹر کرنے کی جرورت پڑتی ہے بی پی کبھی بھی نورمل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ نورمل ہی رہے گا بی پی کبھی بھی کسی بھی ایج میں اور کسی بھی ٹائم ہائی ہو سکتا ہے ایسے آپ کو ایلرٹ رہنا چاہیے نمبر 5 بی پی کا آج بھی کوئی علاج نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ بی پی کا علاج ہے بی پی ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے لیکن آج بھی آج پرجینٹ میں بھی بی پی کا آج تک کوئی بھی علاج نہیں آیا ہے اس لئے آپ کو بی پی اگر آپ کو منیج کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے تو آپ کو تلیبونی چیزوں سے فاسٹ فورڈ سے کوڑڈ رنگ سے یا زیادہ چٹ پٹا سے یا زیادہ میٹے سے دور رہنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں کھانی چاہیے جو آپ کی بوڈی کو سواتی نہیں ہے ایفیکٹ کرتی ہے